انڈیا نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے آخری میچ میں افغانستان کو اس کی اوقات دکھا دیئے بول دیا کہ بیٹا یہ ہے تمہاری اوقات اور افغانستان کے اس حرام خور یہ پتھان بھائی جو ہے گندی نالی کا کیڑا سکڑو باپ کی ایک لوتی اولاد اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا مزہ تو بہت آیا ہوگا پتہ تو چل گیا ہوگا کہ تمہاری حصیت کیا ہے وہاں پر تمہاری اوقات کیا ہے جس کو اپنا باپ مانتے ہو تو اس باپ نے تمہاری کیا حالت کر کے رکھ دیئے ایک میچ تک نہیں دیا ورنہ انڈیا کا کام تھا تم لوگ خود کو اس کا گلام مانتے ہو اس کو تم لوگ اپنا باپ مانتے ہو تو تمہارے باپ کو چاہیے تھا کہ اپنی ناجائز اولاد کو ایک میچ دے دیتے پہلا میچ افغانستان نے بری طرح ہارا دوسرا بری طرح ہارا تیسرے میچ میں افغانستان نے فائٹ کیا مطلب جیتنے کے قریب آ گئے تھے تو انڈیا کا کام تھا کہ ہمارے گلام ہیں یہ لوگ ہماری اولاد ہیں تو چلو ایک میچ ان کو دے دیتے ہیں دنیا یہی مانے گی بھائی افغانستان نے فائٹ کر کے جیتا ہے لیکن انڈیا نے کہا نہیں نہیں بیٹا ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں ان دو ٹکے کے لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہیں یہ لائک ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم اتنی رسپیکٹ دیں کیونکہ جو ان کا بھائی ہے یا جو ان کا باب ہے یہ لوگ اس کو نہیں مانتے جس نے اس کو کرکیٹ ان لوگوں کو کھیلنا سکھایا جس ملک نے ان کو کرکیٹ میں لے کر آیا پاکستان یہ لوگ پاکستان کے نہیں ہوئے تو یہ لوگ انڈیا کے کیا ہوں گے جو ہم ان کی رسپیکٹ کریں ایک کام انڈیا نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا کہ ایک میچ تک نہیں دیا ایک میچ تک ورنہ جتنا یہ لوگ انڈیا کو اپنا گلام مانتے ہیں نا انڈیا کو جتنا یہ لوگ اپنا گلام مانتے ہیں انڈیا کا کام تھا ایک میچ دے دیتا ایک میچ دے دیتا یار یہ آلا میچ دے دیتا جس میں انہوں نے فائٹ بھی کیا پہلے میچ ٹرائی کیا افغانستان نے پھر سپر آور ٹرائی کیا افغانستان نے پھر دوسرے سپر آور میں انڈیا نے اس کو اس کی حقات دکھا دی کہ بیٹا ہم تجھے ڈھیل کیا دے رہے ہیں تو سر پہ بیٹھ رہا ہے آخری سپر آور میں تین جنوں میں دو وقتیں لے کے افغانستان کو جو اس کے اوقات دکھا دیئے اور افغانستان والے رو رو کے باتے ہیں اب بودے مارا ہے اب بودے مارا ہے اور یہ بھی افغانستان والے بول رہے ہیں انڈیا والوں دکھا دینا اپنی اوقات ہم تو تمہیں اپنا باپ مانتے تھے ہم پاکستانیوں کو چھوڑ کر تمہیں اپنا باپ مانتے تھے تم نے تو ہمیں پیل کے رکھ دیا لیکن انڈیا نے پہچانا ہے بھائی ان کو ہم نے نہیں پہچانا دراصل ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے نہیں پہچانا ان کو لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے پھر بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارا اسلامیک ملک ہے پھر بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ افغانستان کے لوگ رات کو جیتا ہوا میج ہار گئے ہیں رات کے میج کا افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا رییکشن دیکھ لو اور جتنے جتنے میج افغانستان پاکستان سے ہارا ہے وہاں پہ بھی افغانستان کے لوگوں کے آپ لوگ چہرے دیکھ لو وہاں پہ وہ لوگ روئے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے جیتے ہوئے میج ہارے ہیں یا ہارے ہوئے میج ہارے ہیں یہ لوگ روتے ہیں تین تین دن تک یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے خود بولتے ہیں کہ ہمارا جینا ہارا ہے ہماری نیند ہارا ہے کہ ہمیں شکست ہو گئی میچ میں پاکستان کے خلاف یہ اتنا روتے ہیں اور انڈیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے تینوں میچ ہار گئے ان لوگوں کو کوئی افسوس نہیں تھا رات کو جیتا ہوا میچ ہار گئے مطلب کہ نیوالا موہ میں ڈال کے اور کوئی ہاتھ جھپڑے میں ڈال کے کوئی کھینچ لے ایسے انڈیا نے واپس میچ کھینچ لیا جیتا ہوا میچ پہلے مطلب جیتا ہوا میچ ہارے ہیں پھر بھی یہ لوگ ان لوگوں کا رییکشن دیکھ لیتے کتنا خوش تھے یہ لوگ کوئی ٹینچن نہیں تھی کہ انڈیا سے ہارے تو کوئی ٹینچن نہیں لیکن پاکستان سے ہارتے ہیں تو یہ روتے ہیں کتنا جذبہ اور جنون ان لوگوں کو بھرا ہوا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف جس نے ان کو کرکٹ سکھایا اور انڈیا کے خلاف یہ بجارے کتنا حسرے ہوتے پھر بھی انڈیا اس کو اس کی حقہ دکھا دیتا کیونکہ انڈیا نے پہچان لیا ہے کہ جو اپنوں کے نہ ہوئے وہ سالے ہمارے کیا ہوں گے انڈیا نے ان کی رگ پکڑ لیے وہ انڈیا ہے اس لیے آج انڈیا ترقی میں ہے کیونکہ انڈیا نے افغانستان کو پہچان لیا ہے کہ یہ نمک حرام لوگ ہیں جنہوں نے ان کو چلنا سکھایا جنہوں نے ان کو اٹھنا سکھایا جنہوں نے ان کے ملک کو بچا کے رکھا پاکستان نہ ہوتا تو آج افغانستان نقشے پر نہیں ہوتا یہ پاکستان کے نہیں ہوئے تو انڈیا نے ان کو پہچان لیا نا دکھا دی انڈیا نے ان کو ان کی اوقات ہے جیتا ہوا میچ پہلے بائیس پہ چار آؤٹ ہوئے انڈیا نے کہا چلو بیٹا ہو گیا سو گیا اب نہیں ہوگا رنکو سنگ اور روید شرما نے ادھر ادھر سے پکڑ گئے پھار کے رکھ دیا پھر میچ ٹرائی کیا پھر سپر اوٹ ٹرائی کیا لیکن انڈیا نے پھر بھی میچ نہیں دیا میچ نہیں دیا انڈیا نے